بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہوں پروفیسر جمیل علی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو نالیج فیکٹری میں اردو سے متعلقہ جماعت ناہم داہم یارویں بارویں بی اے ایم اے اردو کے تمام تر لیکچر دیے جاتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے نظم کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ جماعت ناہم اور گیارمی جماعت کے طوربہ و طلبات کے لیے خلاصہ نصری اسباق کا ہو یا نظم کا لکھنے کا انداز طریقہ تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن کچھ ہدایات کچھ قوائد ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد آسانی سے آپ کا سوال امتحانی نکتہ نظر کے مطابق بلکل درست ہوتا ہے اس کے لیے نظم کا خلاصہ لکھنے کے کچھ چند قوائد ہیں گزشتہ لیکچر میں آپ کو نظم کا تعرف نظم کے اشار کی تشریح کا طریقہ اور آج نظم کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کچھ پانچ قوائد ہیں ہدایات ہیں جن پر طالب علم عمل کرنے کے بعد اپنا خلاصہ بہترین انتہانی نکتہ نظر کے مطابق لکھ سکتا ہے کر سکتا ہے پہلی شرط کہ نظم کا خلاصہ چھے سے سات سطروں پر ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اب اگر آپ چھے سے سات سطروں سے زیادہ نظم کا خلاصہ لکھیں گے وہ خلاصہ کم اور کسی اشار کی تشریح زیادہ نظر آئے گی خلاصے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کی انتہانی شیط کا زیادہ سے زیادہ آدھا صفحہ اور آدھے سے کام اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دوسری شرط ہے یہ سب سے ضروری شرط ہے جو کہ آپ کو نصری اسباق کے خلاصے کے حوالے سے بھی بتائی گئی تھی اور یہی شرط نظم کے خلاصے میں بھی ہے جس ترتیب سے افکار و خیالہ نظم کیے ہوئے ہوں خلاصے میں وہ ترتیب قائم رہنی چاہیے اب یہ انتہائی ضروری پوائنٹ ہے انتہائی ضروری حصہ ہے کہ نظم کا خلاصہ تحریر کرتے ہوئے ان میں اشار کی ترتیب ہے افکار شائر کی سوچ ہے اور اس میں استعمال شدہ کون سی سوچ استعمال کی گئی شائر میں شائر نے کون سی سوچ کا استعمال کیا وہ اس میں بیان کی جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی سوچ اپنے خیالات کا اظہار کریں ایسا بالکل نہیں ہے اب یہاں پر سب سے پہلی بات ترتیب کی ہے کہ اشار جس ترتیب جیسے کہ میں نے آپ کو نظم کے تعرف میں پڑھایا تھا کہ نظم ایک بحر ہے مکمل نظم ایک بحر ہوتی ہے اس میں ایک شیر دوسرے شیر کے ساتھ رت قائم کی ہوتا ہے اپنا معنی و مفہوم کے لیاز سے اسی لیے تشریح میں بھی اس شیر کو رت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور خلاصے میں بھی تمام اشار کے روابط جو ہیں وہ برقرار رکھے جاتے ہیں اور ان سے پہلے یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ شاعر کی سوچ کیا ہے شاعر کے خیالات اس نظم کے متعلق کیا ہیں ان کا دھیان لکھا جاتا ہے اور خلاصے کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جو ترتیب اشار کی دی گئی ہوتی ہیں تیسرے نمبر پر کچھ اشار واحد متقلم ہوتو اب یہ واحد متقلم وہی خلاصے والی اہم بات کہ شاعر نے اگر واحد متقلم بیان کیا ہے تو یہ صحیحہ واحد غائب ہوگا اب واحد غائب سے واحد متقلم حاضر متقلم کہلاتا ہے حاضر متقلم کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس حاضر و ناظر ہو جو آپ کے سامنے ہو یا پھر واحد بزات خود کا ذکر کیا گیا اب یہ جو ہے یہ صحیحہ واحد غائب میں شمار ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پورا کا پورا اشار آپ واحد متقلم کو واحد حاضر بنا لیں اور خود کی خیال سوچ بیان شروع کریں آپ کے مکمل طور پر تشریح غلط ہوگی مکمل خلاصہ غلط ہو جائے گا آپ کا نظم کا چوتھے نمبر پر مختلف کرداروں کی مدد سے بات بڑھائی گئی ہو تو شاعر کی بجائے ان کرداروں کے حوالہ جات دیں خلاصہ میں اگر شاعر نے کسی موضوع پر کسی مدہ پر کوئی بات بیان کی ہے جیسے کہ وطن سے محبت کا اظہار ہے یا تغیر ہے آدمی ہے آپ نے اس کردار کو بیان کرنا ہے نہ کہ آپ نے شاعر کی بات کو بیان کرنا ہے شاعر کو بیان کرنے کی بجائے آپ اس کردار پر زور دیں گے اس کردار کے لیے ہی جملے لکھے جائیں گے نظم کا خلاصہ ایک مختصر تحریر ہے جیسے کہ آپ کو خلاصے کے تعریف میں بھی بتایا کہ لفظ خلاصہ جو ہے اس کا مطلب مختصر ہے اور بالکل حجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے یہ آپ کے نظم کے خلاصہ لکھنے کا طریقہ ہے اب اسی کے ساتھ مرکزی خیال بھی آپ کو میں پڑھائے دیے جاتا ہوں مرکزی خیال ہوتا کیا ہے اگر ہم لفظ اس مرکزی خیال کی بات کریں اس مرکزی خیال کا مرکز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خیال سوچ کو کہتے ہیں مرکز ایک ایسا سوچ جو کی اے پہلو جس کے گرد بات گھومتی رہے اب مرکزی خیال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی سوچ کون سے پوائنٹ انوان کے گرد گھومتی رہی اس سوچ کو بیان کرنے کو مرکزی خیال کہتے ہیں اب مرکزی خیال کے کچھ تین پوائنٹ ہیں انتہائی ضروری ہیں اب یہ تین نقاط اگر آپ کریں گے تو آپ کا مرکزی خیال درست ہوگا یہاں پر میں تضاد نکالتا چلو کہ مرکزی خیال لکھتے ہوئے متلکہ نظم کے صرف مرکز اور محور کو لینا چاہیے اب یہاں پر خلاصے میں افکار اور خیالات اور ترتیب ہے جبکہ یہاں پر مرکز اور محور ہے یہ دو بات ہیں اب یہ مرکزی خیال کا انتہائی ضروری حصہ ہیں اب مرکزی خیال یہاں پر جیسا آپ کو بتایا خلاصے میں کہ خلاصہ سطروں کا ہو امتیانی شیط کا آدھا صفحہ ہو جائے مرکزی خیال اس سے بھی کم ہوتا ہے مرکزی خیال آپ کے امتیانی شیط کا تیسرا حصہ ہوتا ہے یوں کہا جائے تو وجہ ہوگا کہ مرکزی خیال آپ کا تین سے چار سطروں پر ہو تو وہ مکمل ہو جاتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر دو یا تین سطروں سے لرمانا ہو پھر وہی بات آگئی آپ کی کہ خلاصہ جو ہے وہ دو سے تین سطروں کا ہو دو سے تین سطروں سے زیادہ خلاصہ نہ کریں مرکزی خیال نہ کریں مرکزی خیال آپ کا دو سے تین سطروں کا پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فروہی باتیں حضب کر دی جاتے ہیں فروہی کا مطلب ہوتا ہے جو اضافی باتیں ہوتی ہیں جو رپیت کی گئی ہوتی ہیں جو اشعار میں بار بار دو رہی جاتی ہیں فروہی باتیں ہوتی ہیں طالب علم ان باتوں کو ان مترادفات کو استعمال کرتا ہے اور اس طریقے سے مرکزی خیال غلط ہو جاتا ہے متعلقہ نظم کی اساسی باتوں کو تین چار جملوں میں لکھ دیا جاتا ہے اساسی کا مطلب ہی بنیادی ہے کہ نظم کی بنیادی باتیں کہ نظم کی بنیاد کیا ہے جیسے نظم تغیر ہے اس کی متعلق نظم ہمارا وطن ہے اس کے متعلق نظم پوستے راہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے متعلق برسات کی بہاریں ان سب انوانات کا آپ نے اساسی پوائنٹ ڈھونڈا ہے بنیادی باتیں ڈھونڈ کر آپ نے انہیں دو سے تین جملوں میں کمپلیٹ کرنا ہے یہ تغیرہ مرکزی خیال اور نظم کا خلاصہ اس میں آپ کو نظم کے خلاصے میں آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ خلاصہ لکھنا کی سنداز سے ہے اور آپ کو مرکزی خیال میں بھی ضروری باتیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے خلاصہ بیان کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھیں اردو نالک فیکٹری میں آپ کو کسی بھی اردو کے ٹاپک میں جیسا کہ کوئی نصری اسباق ہے نظم ہے کسی اشار کی تشریح سمجھ نہ آنے پر آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اگلا لیکچر آپ کی رائے کے مطابق آپ کی ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے گا والسلام موسیقی